کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے شریعت میں کیا حکم ہے اور اگر یہ جائز ہے تو پاکستان میں اس کا کوئی تسلی بخش اچھا ادارہ کونسا ہے بس یہ اس حوالے سے تو بہرحال نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہو جو اس کی تجویز دی جائے کسی کو پہلی بات تو اصول یہ ہے کہ حد تل امکان اس سے بالکل ہی اجتناب کر لیں فطری طریقے سے اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دی تو ٹھیک ہے نہیں دی تو صبر کریں لیکن اگر صبر کرنا بہت مشکل ہو اور کچھ مسائل جیسے کہ بعض اوقات خواتین کے لئے طلاق کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اس طرح نقصانات کا باعث ہو تو پھر صرف ایک صورت کی اجازت ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو رشتہ ہو شوہر بیوی کا کوئی اجنبی مرد عورت میں یہ صورت ممکن نہیں ہے شوہر بیوی کا رشتہ ہو شوہر کا مادہ لیا جائے اور بیوی کی رحم میں ہی محفوظ کر لیا جائے اور اس کی پھر نشن و ماں ہو بچہ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اجنبی مرد عورت ہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی کا مادہ ملا کر کسی تیسری عورت کے رحم میں رکھا جائیں تو یہ دونوں باتیں ضروری ہیں مزید یہ ہے کہ اس کے لئے لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے اور اس کے لئے حد تر امکان کوشش کی جائے یہ بہت ہی ضروری مرحلہ ہے کیونکہ اس میں پہ پردگی ہوتی ہے اس کی اس مقصد کیلئے اجازت نہیں ہے تو لیڈی ڈاکٹر ملنے کا اگر امکان ہے اگرچہ اس پہ خرچہ کچھ زیادہ ہو اسی کا احتمام کرنا ضروری ہے اور شوہر کا مادہ حاصل کرنے کے لئے نہ جائز طریقے نہ ہو بلکہ بیوی سے آزل کے طریقے سے وہ حاصل کرے تو اس طریقے سے اگر ہے اور ضرورت شدیدہ بھی ہے اور متبادل دواوں سے کوئی حل نہیں ہوا معاملہ تو اس آخری درجے میں اس تیسری صورت کی صرف گنجائش ہے